ہمیرپور کے یوک کے دورہ لدھیانہ میں لف میریج کرنے پر گصائے لڑکی کے پریجنوں نے آدھی رات کو گھر میں گھس کر مارپیٹ کی تو مارپیٹ میں سسورال پکش کے تین لوگوں کو گمبھی روپ سے گھائل بھی کیا جانکاری کے انسار معاملہ ہمیرپور شہر کے بیچوں بیچ وارڈ نمبر پانچ کا ہے جہاں پر رات قریب دھائی بجے پنجاب کے لدھیانہ سے بیچ لوگ پہنچ کر مارپیٹ کرتے ہیں پرتکش درسیوں کے انسار لوگوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے تھے اور دروازہ نہیں کھولنے پر دروازہ اور کھرکیوں کو توڑا گیا اور بعد میں پریوار والوں سے مارپیٹ کی گئی جس میں گمبھی روپ سے گھائل ہوئے تین لوگوں کو میڈیکل کالج بھرتی کرائے گیا جہاں حالت بگڑنے پر ٹانڈا میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا وہاں ہمیرپور پولیس نے بھی معاملہ درج کر چھاندوین شروع کر دی ہے آپ کو بتا دے گی وارڈ نمبر پانچ کے رہنے والے یوک نے لدیانہ کی رہنے والی لڑکی سے لب میریج کی تھی اور اس کے بعد اسے گھر لیا ہے تھا جس پر لڑکی پکش کے لوگوں نے اس شادی پر اعتراض جتایا اور ہمیرپورا کر مارپیٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گھائلوں میں لڑکے کے پتا پرینچند بھائی سومیت کمار بہن جوتی کماری کا اپچار ٹانڈا میڈیکل کالج میں چل رہا ہے بہن شلپیہ بھاٹیہ نے بتایا کہ آدھی رات کو لوگوں نے گھر میں پہنچ کر ان کے ساتھ مارپیٹ کی اور ان کے پتا بھائی اور بہن کو کافی چوٹے پہنچ جائی انہوں نے بتایا کہ رات کے سمعے میں لوگوں نے گھر میں بھوز کر مارپیٹ کی یہ جس کی شکایت پولیس میں بھی کی ہے انہوں نے بتایا کہ رات کو ڈنڈے کلہاریوں کو لے کر آئے تھے اور حملہ بھی ان پر کیا رات کو چالیس لوگ آئے ہوئے تھے عورتیں تھیں ان کے لڑکے تھے ان کے وہ مرگ تھے سارے ڈنڈے اور کلہاریاں لے کر آئے اور ہمارے پاس آگئے ہم رات کو سوئے ہوئے تھے میرا بیٹا سویا تھا میرے مابا پیانا سوئے تھے وہ لڑکی میری بہن کے ساتھ سوئے ہوئی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے اور جیسے ہم اوٹے آواز بھی ہم اٹھ کے آئے تو وہ وہاں پہتے ہیں میری فادر نے کہا کہ رک جو ہم بات کرتے ہیں ہم نے اپنے تائے کو فون کیا اور ہمارا فون نہیں اٹھایا ٹھیک ہے ہماری مدر جو بھاپتے اوپر گئی انہوں نے کہا کہ پتھر سے ہمارے دروازہ توڑ دیا کلہاریاں لے کے نینسی گوتب نے کہا کہ ان کے دروازے توڑو نشانت گوتب نے کہا ان کو اندر جا کے مار دو مجھے پاتھے ہیں اور لوگ ہم آئے اندر آئے توڑ دیاوں میں دروازہن میں امرے فادر کے ساتھ رکھاvenir ساڑھ بھی اور بھائی پھmbئے والے جڑے پھرے ہیں ہمیں اٹھاو ماغر سے سابڑے لے مجھے روگ سے مادر پھار چین سےڑا ہے جو ہم اللہ بھی چین سےڑے ہے وہ سے پہنٹا طرsexchoزیاں کرتے ہیں ساڑوں شکر ہوڑائیں جو ہر قربdern ب کرے میں اور ان کے پیچھے آگے ہم جاڑ سوڑ کر دیا اور اس کے بعد جو میرے فادر کو انہوں نے گھسیٹا میرے سامنے میری بہن کو گھسیٹا یہاں پر چھتے پڑے ہیں دیکھیں انہوں نے پڑھاری سے مار دی ہوا ہے چھتے پڑے ہیں سارے اور کوئی بھی نہیں تھے ہم نے پڑھوسیں گوانتے ہیں نہ ہمارے پڑھوسی آئے نہ کسی نے ہماری باردا سنی نہ کسی نے ہماری آوازے سنی ہمارے چاچی پڑھانے آوازے سنی تو ان کو گہر لگا کے وہ کھڑے ہوئے میرا بھائی مر چکا ہے میری بہن بھی مر چکی ہے ہم نے پریوار کو ختم کر دیا ہے انہیں شکوتا اپنے گھر چلی گئی اور ہمیں نے پتہ کو لوگ کہا ہے اور اس لئے گھسیٹے ہوئے گھسیٹے ہوئے گھسیٹے ہوئے وہ وہاں پہ لے کے چلے گئے اس کا چوڑا سب کچھ فینک دیا اس کی ماں نے اس کو مارا اس کی تائیوں نے اس کو مارا سبھی اس کو مارا اور ہمارے گھر سے کیش بھی لے کے چلے گئے ہیں یہ لوگ لو دیانے سے آئے ہیں وہیں پونیت نے بتایا کہ رات کو وہ سوئے ہوئے تھے اور پڑوں سے شور سنائی دیا جس پر آ کر دیکھا کہ کچھ لوگ مار پیٹ کر رہے تھے اور ان کے چاچا بیٹے اور بیٹی کو بری طرح پیٹا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پولیس کے دوارہ سکت کاروائی کی جائے اور دوشیوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہو انہوں نے کہا کہ وہ مانگ کرتے ہیں کہ پولیس پرچاشن ان کے گھر کی بہروں کو پھر سے باپس لے کر آئے اور سہی سلامت چھوڑے ہیں ایزائی کی ہم رات کو سو رہے تھے تو اس وقت قریب رات کو پونے تین بجے کے قریب تین بجے کے قریب شور سنائی دیا ہم نے گھر سے باہر نکل کے جھانکر دیکھا تو ہمارے گھر کے چاچا جی کے گھر کے باہر پندرہ بیس لوگ کٹھے درباجہ میں توڑ فوڑ کر رہے تھے اور گھلیں گھلوچ کر رہے تھے جیسے ہم نے نیچے اترہ کے آنے کے پاس شکریر تبکہ انہیں ہاتھ آبائی کر کے اور لڑکی ہمارے چاچا جی کا بیٹا جو ہے وہ کارلی کارٹ میریج کر کے لڑکی کو لے کر آیا لودھیانہ سے لڑکی تو وہ اپنی بیٹی کو گسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے لے گئے اور ہمارے چاچا جی ہمارے ان کے بیٹے کو ان کی بیٹی کو بریتا سے مارا جکمی کیا ایسے جو حمیرپور پرشان تھاکو نے بتایا کہ حمیرپور کے وارڈ نمبر پانچ میں آدھی رات کو مارپیٹ کی گھٹنا ہوئی اور اس گھٹنا میں تین لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں جن کا علاج چل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ مائکہ پکش کے لوگوں نے مارپیٹ کی ہے اور لڑکی کو ساتھ لے گئے ہیں پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس نے بھی مندھاراوں کے تحت ماملہ درج کر جلد ہی آروپیوں کو پکڑنے کا پریاس کیا جائے گا دیر رات کو پولیس ٹیشن میں ایک فون آیا تھا تین پیشنٹس کو خیجلٹی ملا گیا ہے تو ہماری انویسٹگیشن افیشن نے جو فیکس بیریفائی کیے فیکس میں یہ معلوم چلا کہ یہاں کے ایک لوگل لڑکے نے لڑکی کے ساتھ لڑ مریج کی تھی اور کل ہی شادی کر کے آئے تھے وہ تو جو لڑکی کے میٹرنل سائیڈ ہے جو مائکہ پکش تھا ان کے لوگ رات کو آیا ہے اور ان کے خرمے مارک پیڑ گر کے درکی کو ساتھ لے گئے اس میں کیس رسٹر کر لیا گیا ہے اور انویسٹگیشن جاری ہے جس میں 452 323 324 اور 147, 149 اور 427 IPC ہم نے کیس رسٹر کیا ہے اس میں کوئی کردہ لوگا رہا ہوئے ہیں یہ نہیں افرٹس کیے جارہے ہیں ان کو ارسٹ کرنے کے لیے ل이가 کچھ نہیں موسیقی